برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچو ہم نے اب تک جو کچھ سیکھ ہے اس میں سے ریویو ایکسرسائز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا تو فور پاسبل آپشنز آر گیون ہر سوال کے نیچے فور پاسبل آپشنز ہیں آپ نے کریکٹ ون کو جو صحیح ہے اس کو انسرکل کرنے پرائیم فیکٹرز فار ایٹین آر پرائیم فیکٹرز جو ایٹین کی ہیں وہ اے بی سی ڈی چار آپشنز ہیں تو پہلے ہم ایٹین کی فیکٹرائیزیشن کرتے ہیں تو یہ اس کے بعد ہم نے جو پرائیم فیکٹرز ہیں ان کو انسرکل کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایٹین کے جو فیکٹرز ہیں وہ ٹو، ٹری اور ٹری ہیں تو بی آپشن is کریکٹ ون اس طرح جب آپ کے پاس آپشن ہے تو آپ اس کو جان سکتے ہیں ہر مشکل ایک بڑے دروازے کی ماند ہے جس طرح ایک بڑا دروازہ چھوٹی سی چابی سے کھل جاتا ہے اسی طرح find the key life is simple جتنی زندگی میں پرابلمز آتی ہیں ان کی حل تلاش کرو زندگی بہت آسان ہے پیارے بچو جو بھی مشکلیں آتی ہیں ان کا حل سوچنا چاہیے ہمارے ادگر جو مسائل بکھرے ہوئے ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے علامہ اقوال نے اس کو یوں کہا تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے ہونچا اڑانے کے لئے اور پھر اللہ تعالی بھی ہم مسلمان ہیں اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالی قرآن بید میں فرماتے ہیں لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَا عَنَا غَامْنَا کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا اور اللہ تعالی چوبیس گھنٹے میں ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمیں مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کا دعاون پکڑے رہنا چاہیے اور اللہ نے قرآن مجید اللہ کی طرف سے کتاب ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تب ہی ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں جب ہمیں سمجھ جائے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے تو پیارے بچوں تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو ہم اپنی پرابلم کی طرف آتے ہیں نیکسٹ قویسٹن ہے ایچ سی ایف آف ٹویل و ایٹین یہ فور آپشنز دی ہوئی ہیں تو آپ نے اس میں سے کریکٹ وان کو انسرکل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ٹویل و ایٹین کا فیکٹرائزیشن معلوم کرتے ہیں ہم ٹری بنائیں گے پھر آپ دیکھیں کہ جو پرائیم فیکٹرز ہیں ان کو ہم نے انسرکل کیا اب ہم ٹویل و ایٹین کے جو پرائیم فیکٹرز ہیں ان کو ترتیب سے لکھیں گے اور ایچ سی ایف جو ہے وہ مخفف ہے ہائیسٹ کامن فیکٹر کا تو ہم نے دیکھا کہ ٹو اور تھری دونوں میں کامن ہیں تو ٹو ملٹیپلائیڈ بائی تھری اس ایکول ٹو سیکس تو آپشن جو ہے اے جو ہے وہ بلکل صحیح تھی نیکس پیسٹن کی طرف آتے ہیں لسی ایمہ فور اینڈ سکسٹین اس لسی ایمہ لیسٹ کامن ملٹیپل تو ہم اس کو لانگ ڈویئن میتھرز سے معلوم کرتے ہیں ہم نے فور اور سکسٹین کو لکھا پھر ہم نے اس کو ٹو سے ڈوائیڈ کیا جو کوشنٹ ہے اس کو نمبرز کے نیچے لکھا اب ہم آپ کو بتا ہے کہ لانگ ڈویئن میتھرز میں ہم تب تک ڈوائیڈ کرتے جائیں گے جب تک سابرے نیچے پوری ڈویئن نہیں ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس پھر ہم نے ٹو پہ گئے اور اس کے بعد پھر ہم نے اگلے سٹیپ میں ٹو نیچے بچ کیا پھر ہم نے اس کو ٹو سے ڈوائیڈ کیا تو یہ ہمارے پاس سارے ڈوائیزر آگے ہیں تو اب ہم نے لسی ایم معلوم کرنے کے لیے ہم سارے ڈوائیزرز کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس فور ٹائمز ٹو ہے تو یہ سکسٹین بنتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے لسی ایم معلوم فور اینڈ سکسٹین اس سی اپشن جو ہے وہ بے اپل سہی ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیسن اچھی طرح سمجھ بھی آیا ہوگا پسند بھی آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں